موسیقی موسیقی پولیس کا جو سیٹ اپ ہے کس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو یہ اتحاس میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پولیس کے لوگوں کو اپنی مانگیں منوانے کے لیے مکھے منتری کے آواز کا گھراب کرنا پڑا ہو اور اب آپ سنو نا آج آپ کا دن نہیں ہے اور پولیس کے ہمارے جوان ہیں وہ مکھے منتری جی کے آواز پہ گئے اور آپ نے کہا کہ پولیس کے لوگوں کا مسئلہ ہم حل کریں گے لیکن جب آپ نے بجٹ پیش کیا تو آپ نے کوئی بھی ایسی بات جس سے کی پولیس کے ہمارے جوانوں کو کوئی راحت ملتی ہو یا جو ان کے منشائیں تھی وہ پوری ہوتی ہو ایسی کوئی بات بھی آپ نے اس میں نہیں رکھی میرا تو آپ سے آگ رہا ہے کہ پولیس کے لوگ پی بینڈ کا مسئلہ ہے ان کا اب بیسے تو کنٹریکٹ جو ہے دو سال کا ہو گیا گورنمنٹ میں میرا مانی منتری جی آپ سے آگ رہا ہے کہ کنٹریکٹ کو سماپتی کر دیا جائے ریگولر بھرتی ہو اور اگر آپ نے اس میں کچھ کرنا ہے تو دو سال کا پرویشن کر لو کسی بھی سرویس کا لیکن کنٹریکٹ جو ہے پوری طرح اوالش کرو آپ اور ریگولر بھرتی کرو اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے کہ پولیس کی بھرتی ریگولر ہے آپ کہتے ہیں ریگولر ہے پولیس سوال کے کرمچاری کہتے ہیں کہ نہیں جو سیکریٹریٹ کے کرمچاریوں کو جو ہے دو سال پہ ملتا ہے ہمیں آٹھ سال پہ ملتا ہے جو بھی بسنگتیاں ہیں آپ ہمارے کیونکہ یہ بردی دھاری لوگ ہیں اپنی بات کو اس طریقے سے رکھ نہیں سکتے تو آپ کو صحیح طریقے سے اس مسئلے کا حل کر کے اور جو ہمارے جوان ہیں ستارہ ہزار تھارہ ہزار کے آس پاس جوان ہیں چھ سات آٹھ ہزار اس سے پربابت ہے اور ان کو بار بار دھمکیاں دینے کے بجائے آپ جو ہے پولیس جوانوں کو رہت دیں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پولیس جوانوں کا یہ ڈی ایس پیز کے مسئلے ہیں ڈی ایس پیز کی پرموشن ہی نہیں ہے پتہ نہیں کتنے کتنے سال سے ڈی ایس پی لگے ہیں ان کو آپ آپ کا ہنگ لگے نہ پھٹکڑی آپ نے کچھ نہیں دینا ہے آپ نے صرف ان کو رینک دینا ہے کہ ان کے سٹار بڑھ جائے یا کیا ہے جو بھی ہے یونی فارم فورس میں جو بھی ہے لیکن آپ ان کو ایس پی تک نہیں بناتے اتنے اتنے سالوں سے لوگوں کو جو ہے پرموشن کے لیے لوگ ترس رہے ہیں تو اس لیے ڈی ایس پیز کی پرموشن کا راستہ بھی آپ پرششت کریں ہم نے یہاں پہ آپ سے پوچھا تھا یہ لگ بگ سارے ہی ایسا ہم نے آپ کا پوچھا تھا ایڈی جی پی کی کتنی پوستیں ہیں آپ نے کہا کہ چار پوستیں ہیں اور دو ایڈی جی پی لگائے ہیں اور آپ کے پاس ہمارے ایڈی جی پی لگانے کے لیے لوگ ہیں لیکن آپ ان کو لگا نہیں رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ دلی سے کوئی افسر آئیں گے تب ہم جو ہے یہ پرموشن کریں گے تو یہ کل ملا کے جو ہے آپ کا پولیس میں انریسٹ نہ آئے ہماری پولیس فورس میں انریسٹ نہ آئے تو جتنے بھی سرویسز ہیں ڈی جی پی کے ادھین ان سب سرویسز کو آپ ریویو کریں اور جس کا جو ڈیو بنتا ہے وہ آپ ان کو دینے کی کوشش کریں اور آپ نے اور دیکھو آپ ایک تو پولیس کرمچاریوں کو ان کے ڈیو نہیں دے رہے ہیں اوپر سے کرمچاری آ رہے ہیں انہی کی سیوائیں لے رہے ہیں کہ ان پر پانی چلاو ان پر کین چلاو ان کو یہاں سے کھدیڑ ہو ہر جگہ جو ہے آپ نے ان سے آپ یہ سلوک بھی کر رہے ہو کہ ان کا حق بھی نہیں دے رہے ہو انہی سے جو ہے دوسرے کرمچاریوں کے خلاب جو ہے آپ ایکشن بھی کروا رہے ہو اور یہ صحیح نہیں ہے اور ویسے تو منتری جی آپ لوگ بہت کشیتروادی لوگ ہیں یہ پہلی سرکار آئی ہے جو کشیتروادی سرکار ہے میں آپ کو بتاؤں اونہ کے سارے لڑکے آپ نے بٹالین میں ٹھوک دیا ہوئے سارے لڑکے آج جتنے بھی بہار جو ہے لگے ہیں لڑکے سارے بٹالین میں ہیں نہیں نہیں آپ جو ہے کم سے کم کوئی سنتولن تو بناو یہ کیا ہے کہ آپ کا شاشن آ گیا تو آپ سارا اونہ جو ہے وہ بٹالین میں ہی رکھیں گے یہ تو بائچانس جو ہے میں دیکھتا ہوں باہر لڑکوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہاں سے کہتے جو اونہ سے میں نے کہاں ٹھیک ہے تیری ڈیوٹی تو یہی بنتی ہے اور سارے لوگ جو ہیں آپ نے یہاں پہ لگا کے رکھے ہوئے اور یہی بات ہوم گارڈ والوں کے لیے بھی آپ نے کیا لکھی آپ نے بجٹ میں آپ کہنے لگے جب وہ باہر جائیں گے ہم ان کو جو ہے بتا دے دیں گے اللہ بھئی وہ آپ سے ستھائی نیتی کی بات مانگ رہے ہیں آپ ہوم گارڈ کے جوانوں نے آپ سے کہا کہ ہمارے لیے ستھائی نیتی لاؤ ہمارا مسئلہ حل کرو آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا اور ایسے ہی فائر سروس کے لوگ بھی جو ہے کرا رہے ہیں اپنی مانگیں لے کے کل پرسو ہمارے پاس بھی آئے تھے تو لگ بگ ہر بیقتی آپ سے اکروشت ہے ہر بیقتی آپ سے اندولت ہے ہر بیقتی آپ سے ناراج ہے کبھی تو جو ہے اتنے لوگ جو ہے بیدان سبا کے باہر آ رہے ہیں ہزاروں کے حساب سے لوگ آ رہے ہیں اور آپ دیکھو کہ یہاں باہر اندولن کیا آپ نے اسی پولیس سے ان کے خلاف فائرز کرا دی پہلے ان کو کھجوایا اور اس کے بعد کہا نہیں ان کے خلاف فائرز کرو یہ آپ کا جو ہے شاشن چلانے کا طریقہ جو ہے صحیح نہیں ہے اور